الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بإحسانین الى یوم الدین الباب الثامن عشر بابو ما جاء انہا سببا کفر بنی آدم وطرکہم دینہم ہوا الغلو وفی الصالحین یہ عنوان ہے جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اس عنوان کا ترجمہ ہے بابو ما جاء انہا سببا کفر بنی آدم باب جو اس بیان میں ہے اس بیان میں آیا ہے یا صدح اور آسان ترجمہ کریں کہ اس باب کا اس بات کا بیان کس بات کا کہ بنو آدم یعنی انسان کے کفر کا اور ان کے انسانوں کے کفر کا اور ان کے اپنے دین کو ترک کرنے کا سبب غلو وفی الصالحین وہ نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا غلو یعنی حد سے تجاوز کرنا ہے میں اس پر کوئی شرح اور تشریحی بات کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو نصوص شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ہم پہلے ان پر ایک سرسری نظر ڈالیں ترجمہ کی حصیت سے وَقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ آپ کہہ دیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دیا جا رہا ہے اور آپ کو تبلیغ کرنے کی تحقید کی جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں یعنی لوگوں کو بتا دیں کیا بتائیں يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اے اہلِ کتاب تم اپنے دین میں زیادتی یا حد سے تجاوز نہ کرو غلو نہ کرو تشریح ہم بعد میں دیکھیں گے وہ فی صحیح ہے صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بخاری کی روایت ہے جس کو یہاں شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے مختصر الفاظ والی روایت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سورہ نوح کی آیت ہے اس آیت کو ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی شراح یا اس کا بیان نقل فرمایا کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ وَلَا سُوَعُمْ وَلَا يَغْوثَ وَرِعُوكَ وَنَسْرَ کہ انہوں نے کہا یہ قوم نوح کے آپس کے لوگوں کی گفتگو ہے آپس میں قوم نوح کے افراد نے کہا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ کہ تم بالکل نہیں چھوڑنا ہرگز نہیں چھوڑنا لَا تَذَرُنَّ نون تشدید کے ساتھ جو آخر میں آیا ہے یہ نون سقیلہ ہے آپ جانتے ہیں عربی میں پڑھا ہوگا جس میں تاقیت کا اور قوت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم قطعی ہرگز کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ تم ہرگز نہ چھوڑنا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ اپنے معبودوں کو بالکل نہیں چھوڑنا قطعی نہیں چھوڑنا وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّوْ وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ اور تم وَدْ کو یغوث کو وَدْ کو سُوَا کو یغوث یعوق اور نصر ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا یہ قرآن کی آیت ہے سور نوح کی آیت نمبر تئیس حتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قَالَ حَذِهِ اسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحِ یہ قوم نوح کے کچھ نیک لوگوں کے نام ہیں اسماء و رجال صالحین نیک لوگ رجال صالحین واضح ہے اسماء نام یہ کچھ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں فَلَمَّا حَلَقُ جب یہ حلاق ہو گئے ان کی موت واقع ہو گئے دنیا سے چلے گئے اَوْحَشْ شَيْطَانُ اِلَا قَوْمِهِمْ شیطان نے ان کی طرف وحی کی یعنی ان کے دل میں بات ڈالی ان کے دل میں یہ بات ڈالی اَنِنْ سُبُوا اِلَا مَجَالِسِهِمُ اللَّتِكَانُ يَجْلِسُونَ فِيهَا اَنْسَابَ نَصَبَا یہ انصبو مانا ہوتا ہے نصب کرنا گاڑنا مجسمہ وغیرہ لگانا اور انصاب یہ انصاب اور نصوب کا لفظ اس نے نصوب کی جمع یہ مجسمے کو بودھ کو جو چیز گاڑ لی جائے اسے کہتے ہیں تو جس مجلس میں یہ بزرگان وَدْ سَوَعْ يَحُسْ يَعُوْقْ نَصْر یہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے تھے وہاں ان کا مجسمہ یا ان کی تصویر گاڑ لو بنا لو شیطان نے قوم کے لوگوں سے یہ کہا مجسمے یا تصویریں بنا لو اللہ تھی کانو یا جلسوں جہاں وہ بیٹھتے تھے وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ اور ہر مجسمے کو ان کا نام دے دو جس کی شکل و صورت بنائی ہے اسی کے نام سے اسے منصوب یا موسم کر دو فَفَعَلُوْ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا وَلَمْ تُعْبَدْ جب ایسا کیا تو ان کی عبادت اس وقت نہیں کی گئی بہت غور سے سنئے صحابہ کرام رضواناللہ علیہ مجمعین بھی کم الفاظ میں لمبی چوڑی باتیں کہا کرتے تھے اس وقت جب یہ بنایا گیا ان لوگوں نے بنایا تھا تو نہ ان کے مقصد میں یہ بات تھی ارادے میں تھی اور نہ انہیں نے یہ عمل کیا کہ ان مجسموں کی عبادت کریں عبادت نہیں کی یادگار کے طور پر بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے کہ انہیں اسوہ بنانے کے ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنائی گئیں مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کی عبادت کی جائے گی مقصد اچھا تھا بعض کام جو دین میں جس کا حکم نہیں دیا گیا اس کو اگر اچھی نیت سے بھی کیا جاتا ہے تو بعد میں وہ برے نتائج پیش کرتے ہیں تو یہاں نیت اچھی ہے لیکن شریعت کے خلاف کام ہے تو قبول نہیں ہوگا آگے ہم پڑھیں گے ان کی اس وقت عبادت نہیں ہوئی حَتَّى اِذَا حَلَكَ أُولَائِكَ وَنُسِعَ لَعِلْمُ عُبِدَتْ یہاں تک کہ جب یہ گزر گئے کون لوگ گزر گئے جینہوں نے بنایا تھا مطلب بنانے والے گزر گئے اور علم کو بھلا دیا گیا مطلب وہ جو علم رکھتے تھے اب بعد والوں کو وہ علم نہیں ہے تو وہ علم کیا تھا سیاق و سباق سے ہم اگر اس علم کی بات کریں تو انہوں نے جس مقصد سے ان تصویروں مجسموں کو بنایا تھا وہ مقصد وہ جانتے تھے اصل علم ان کے پاس تھا جب وہ گزر گئے اور اس مقصد کو فراموش کر دیا ہاں نئی نسل جو آئی تو وَنُسِعَ لَعِلْمُ عُبِدَتْ یہاں ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا سیدھا سیدھا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے شرک بلکہ دنیا کی جتنے بھی نافرمانیاں یا گمراہیاں ہیں جتنے گناہ ہیں ان کی جڑ بنیاد میں آپ کو دو بنیادی سبب ملے گا ایک جہالت اور ایک ظلم وَحَمَلَهَ الْإِنسَانِ اِنَّهُ قَانَ ذَلُومًا جَهُولًا ظلم اور جہول انسان ہے اس لیے اس بارے امانت کو شریعت کو اٹھا لیا ظلم ہے ظلم کی صفت اس میں پائی جاتی ہے تو ظلم کی صفت انصاف ہے انصاف صرف انسان ایسا ہے جو ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے اور وہ جہول ہے جاہل ہے جاہل اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اس دیوار کو ہم نہ جاہل کہتے ہیں نہ عالم کہتے ہیں دیواروں کو جمادات کو بڑ پودوں کو ہم یہ نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے اس لیے اندر ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کی انسان جاہل بھی ہوتا ہے جاہل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ظلم اور جہالت یہ انسان کی خرابی کمی اور بگاڑ کی وجہ ہے اور اس کے بالمقابل عدل اور علم یہ انسان کی خوبی اور اس کے کمال کی کا سبب ہے اور یہ مقصود ہے تو جب علم بھلا دیا گیا تو ان بتوں کی پرستش ہونے لگی بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ یہی جو نام ہے ود سوا یغوس یعوک نسل بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ عرب کے اندر یہ بت خود قوم نوح کے بت یہاں آگئے اور سارت الاؤسان لدکانت فی قوم نوحین فی العرب باعدو کہہ رہے ہیں کہ ود جو ہے دومت الجندل میں یہ قبیلہ کلب کے لوگوں کے یہاں ود کی پوجہ ہوتی تھی ان کے یہاں وہ ہو گیا حزیل کے قبیلے میں سوا کی اور مراد کا قبیلے میں جو ہے یغوس کی پھر بنی غطیف جو جریف میں تھا سبا کی قوم کے پاس ان کے پاس ان کے لیے بھی یہ بن گیا انہیں کیا کہتے ہیں مراد اور یعوک جو تھا وہ قبیلہ حمدان کے یہاں اور نصر جو تھے وہ حمیر جو آل زیل کلا میں جو قبیلہ تھا ان لوگوں کے یہاں یہ چیز اختیار کی گئی ہے اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں اسی میں جو ابھی ہم نے پڑھے کہ جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے قوم نوح کے لوگ تو ان کی پرستش اس طرح سے شروع ہوئے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد آپ کتاب میں دیکھئے علامہ ابن قیم کہتے ہیں قال ابن القیم رحمہ اللہ قال غیرو واحد من السلف سلف میں متعدد لوگوں نے کہا غیرو واحد یعنی ایک کے علاوہ مطلب کئی لوگوں نے تو متعدد سلف نے یہ بات کہی ہے کہ لما ماتو جب ان لوگوں کی موت ہو گئی جنہوں نے ان بوتوں مجسموں کو بنایا تھا اب آپ کیجئے یہ جو نیک صالح لوگ تھے ان کی جب موت ہو گئی تو یہ لوگ قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں پر اعتقاف کیا یعنی آج کی اسطلاح میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کی قبروں پر مجاور بن گئے مجاور جوار اختیار کرنا اور اعتقاف ٹھہرنا ہمارے یہاں اعتقاف مسجد میں اللہ کے لیے ایک عبادت کے طور پر مشروع ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں عموماً ہوتی ہے سنت موقعہ کے طور پر تو جب ان کی موت ہو گئی ان بوزرگوں کی تو یہ لوگ ان کی قبروں پر ٹھہر گئے اعتقاف کر لیا ثُم مَتْسَوَّرُوا تَمَاثِلْهُمْ پھر ان کے تماثیل یعنی ان کے مجسمیں یا تصویریں بنا لی تیم سال کی جامتہ مَاثِلْ مُجسمہ ثُم مَتْعَالَى عَلَيْهِمُ الْعَمَدْ پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی جب مدت دراز ہوئی بنانے والی ایک نسل گزر گئی فَعَبَدُوْهُمْ تو ان کی عبادت کی گئی ان لوگوں نے ان کو پوجھنا شروع کر دیا یہ روح زمین کا پہلا شرک تھا اور ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر شرک نہیں تھا ہاتھی بن عباد سے اسی یا اس کے علاوہ ایک روایت بخاری میں ہے کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان دس قرون جس کو ہم کہلیں کہلیں دس پیڑھیاں تھی دس نسلیں تھی ان میں سے کسی میں بھی یعنی نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کسی بھی قوم میں مطلب کسی پیڑھی میں شرک نہیں تھا یہ ان کے یہاں یہ آغاز ہوا جس کا جس کی روداد قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ہم سے بیان فرما رہے ہیں اور ابھی ہم نے جانا وعن عمرہ آگے دو روایتیں اور نکل کی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اترتی نصارہ ابن مریم تم میری تعریف میں غلو نہیں کرنا اترا کہتے ہیں کسی کی تعریف کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جانا اس کے بارے میں مبالغہ کرنا تعریف کرنا اور تعریف میں مبالغہ کرنا حد سے آگے بڑھا دینا بڑھ جانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ مجھ کو حد سے نہ بڑھاؤ نہ نظم میں نہ نصر میں یہ قوس میں کہہ رہا ہوں ہاں یعنی نات گوئی میں بھی ایسی نات مد بولنا کہ اس میں میری تعریف میرے دائرے سے یا جائز دائرے سے باہر ہو آگے ہو یعنی حد سے تجاوز ہو تم میری مجھے میری تعریف میں حد سے نہ بڑھ جانا کما یا مجھے حد سے نہ بڑھا دینا کما اترتی نصارہ ابن مریم جیسے نصارہ نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا ان کی تعریف کرتے ہوئے اتنا بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹا کہنے لگے اور ان کو اللہ کی ربوبیت و علوہیت میں شریک ٹھہرا دیا تسلیس کے قائل بن گئے تین میں کا ایک حضرت عیسیٰ کو بنا دیا نعوذ باللہ مندالی تو اس طرح سے تم مجھے حد سے نہ بڑھانا میری تعریف کرنے میں مجھ کو غلومت کرنا اِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ میں تو بس ایک بندہ ہوں توازو ہی نہیں حقیقت کا اظہار بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مراتب پر ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان سب کو مانا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ بات زہر نشین رہے کبھی نہ فراموش کی جائے کہ آپ بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہیں آپ عبد ہیں مابود نہیں ہیں رسول ہے اللہ نہیں ہے واضح یہ قرآن نے بھی بار بار سبحان اللہ ذیعصرہ بے عبد ہی اور میں نے اس سے پہلے کے درس میں غالباً آپ لوگوں کو بتایا یا کہیں اور کہ کسی انسان کا عبد ہونا عبد کامل ہونا یہ بے عزتی یا کم درجے کی بات نہیں ہے شرف اور عزت کی بات ہے کیوں اس لئے کہ اللہ نے عبدیت کے لئے ہی ہم کو آپ کو سارے جین و انس کو پیدا کیا ہاں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ چینوں انس کو پیدا کرنے کی مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں کہ وہ میرے ہی عبد بنیں لِيَعْبُدُونَ تو اب کوئی شخص اگر عبدیت میں مکمل ہو رہا ہے تو یہ اس مقصد میں مکمل ہو رہا ہے جس کے لئے انسانوں جینوں کو پیدا کیا گیا تو یہ شرف کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جینوں کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا اس مقصد میں سب سے کامل سب سے عالی سب سے بلند مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے لہٰذا بندگی اور عبدیت کا سب سے بہترین نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا انبیاءِ کرام سب سے بہتر نمونہ تھے انبیاء میں بھی سب سے عالی درجہ آپ کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تو سب سے عالی درجہ ہے لیکن عبد ہے مابود نہیں اب یہ ہم تھوڑا پڑھیں گے آگے کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں فَقُلُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ جیہاں تا تم کیا کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول دو باتیں اللہ محالی وغیرہ نے یہی کہا کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا اشار میں یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کے ساتھ ساتھ رسول ہوں آپ کا سارا مقام اور حیثیت رسالت میں سمٹتی ہے اور آپ کی جو دائرہ ہے جس دائرے میں آپ کو رکھا جائے گا وہ عبدیت ہے کبھی نہ بھولا جائے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عبادہ بن سامیت کی روایت میں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں رسول کہنے سے ان تمام لوگوں کا رد ہوا جو آپ کو رسول نہیں مانتے ان تمام لوگوں کا رد ہوا ان تمام لوگوں کا بھی رد ہوا جو رسول کہہ کر بھی آپ کی حیثیت اور آپ کا درجہ غیر رسول کو دیتے ہیں امام کو پیر صاحب کو بزرگ کو مولوی صاحب کو باپ دادا کو کہ ان کی بات آگئی تو اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے اسے مان لیا تو ان کا بھی رد ہے کہ جب اللہ کے رسول رسول ہے تو اللہ کی بات ماننا ہے تو رسول سے لینا ہوگی دوسروں سے نہیں ایک اور جب ہم نے کہا وہ بندے ہیں تو ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہیں رسول بول گیا تو ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو آپ کو مقام سے گھٹاتے ہیں دوسروں کو آپ کی کرسی پر بٹھاتے ہیں اور عبد کہا تو ان لوگوں کا رد ہوا جو آپ کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہیں غلو کرتے ہیں عالم الغیب مختار قل وغیرہ وغیرہ جو جو مانتے ہیں اللہ کی صفات آپ کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کا رد ہو گیا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو آخری روایت جو شیخ محمد عبداللہ آپ نے پیش کی ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاکُمْ وَالْغُلُوع فَإِنَّمَا أَحْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوع تم غلو سے بچھو اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوع بچتے رہو الغلو سے حد سے تجاوز کرنے سے تم اپنے آپ کو بچھاؤ اپنے آپ بچتے رہو کیوں؟ اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا غلو حد سے تجاوز کر دینا یہ ہلاکت کا بربادی کا دین و ایمان کو تباہ کرنے کا ایک بہت بڑا اور بنیادی سبب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متنبہ کر دیا ولی مسلمین عن ابن مسعود اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ انہوں سے روایت ہے ان کی روایت ہے کیا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون تین مرتبہ آپ نے کہا کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے التنتع کلام میں تکلف کرنا بنا بنا کے بولنا تعلو سے بولنا اور باتچیت میں حد سے آگے بڑھ جانا تعریف میں بات میں حد سے تجاوز کر جانا غلو کرنا بات میں غلو کرنا یہ معنی ہے تو جو لوگ تکلف کرتے ہیں بناوٹی باتیں کہتے ہیں ہاں وہ حلاق ہو گئے آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی آئیے تھوڑی سی شراح اور بہت غور سے اچھی طرح گانٹ باندھ کر اس سبق کو رکھیں میں نے جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا اور شیخ محمد بن دلوحاب رحمہ اللہ نے بھی مسائل میں یہاں اس سبق کے اندر کہا کہ جو اس باب کو اور اس کے بعد اور پہلے کے دو چارہ باب کو اچھی طرح سے جان لے گا تو وہ دین کی غربت اور اجنبیت جانے گا کہ لوگوں میں یہ دین کتنا اجنبی بنا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے واضح ہونے کے بعد فضوہ فجر کے درس میں میں نے کہا تھا نا کہ ایک طرف آج کا دور ایسا کہلاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم بہت عام ہے لیکن آپ حقیقی علم کو دیکھیں علم کے مقاصد اور تقاضوں کو دیکھیں تو عوام ڈگری آفتہ تو چھوڑیے جو ادارے چلا رہے ہیں وہ جاہل نظر آئیں گے ایک بڑی تعداد میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ جاہل نظر آئیں گے یعنی علم کے میار پر پورے اترتے نظر نہیں آئیں گے آئیے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو شیخ محمد بن عبداللہ حب رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے ہاں اس کی مناسبت پچھلے ابواب سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر پرست اور اللہ کے علاوہ بزرگان صالحین فلان اور فلان کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں ہاں جب ان کی شرکیات کا پچھلے دو تین ابواب میں ذکر کیا گیا آپ شروع سے دیکھئے کہ توہید توہید سے متعلقہ فضائل مسائل اس کا عجر و ثواب ہاں پھر اس کے اس کی دعوت و تبلیغ کا حکم پھر اس کے بعد جو ہے شرک کا بیان شروع جو توہید کی زید ہے اور پھر شرک کی تعریف اس کی مضمت اس کے نقصانات یہ بیان کرنے کے بعد اس کے کچھ پہلوں اور شکلوں کا تذکرہ کیا اور پچھلے دو باب میں میں نے یہ ذکر کیا جیسے شفاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ جیسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے یعنی یہ ذکر کیا کہ ہدایت بھی اللہ کا حق ہے اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جا سکتا ہاں یہ پچھلے دو ابواب میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہاں اب اس کے بعد یوں کہہ لی جیے یہاں انہوں نے میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں یہ بیان کیا کہ شرکیات کا قبر پرستوں کی شرکیات کا جب تذکرہ کیا تو اب یہاں اس باب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان شرکیات کا سبب کیا ہے ہاں اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھئے کہ اس طرح میں بیان کروں کہ جب شرک اور توحید کو بیان کیا اور آج ہم کسی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے عالم جاہل اس سے پوچھیں تو وہ یہ مانے گا کہ توحید سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کے عبادت میں اخلاص توحید سب سے قیمتی نیکی ہے بنیاد ہے دین کی لا الہ الا اللہ کا مانا اور مفہوم ہے اسی طریقے سے شرک کو سب برا مانتے ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شرک اچھی چیز ہے اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں شرک کرتا ہوں چاہے وہ شرک کر رہا ہو لیکن اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتا کیوں جب توحید اتنی عظیم الشان نیکی اور اسلام اور دین کی بنیاد ہے یہ واضح ہے جب شرک اس کی زید ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے اور اس پر مر جانے والا کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا یہ بھی معلوم ہے لوگوں کو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں ہے نا سوال کیوں تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں وجوہ ہیں بعض علماء نے ہاں زمنی وجوہات بہت ساری چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں تاریخ انسانی میں ہاں مختلف اقوام کے بیان میں گمراہیوں کے جو اسباب بنیادی طور سے ذکر کیے گئے ہیں ان کو تین لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے یا تین وجہ بتائی ہے ہاں اس میں سب سے اول ہے غلو غلو کئی طریقے کا ہوتا ہے ابھی ہم تھوڑا سا تشریح جانیں گے دوسری وجہ تقلید آبا باب دادا کی تقلید ہر نبی جب اپنی امت کو شیرک یا گمراہیوں سے جو ان کے آنچ چلی آ رہی تھی یا اختیار کر رکھی تھی اس سے جب منع کیا تو پہلا جواب عام طور سے آپ قرآن میں بھی ملاحظہ فرمائے ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باب دادا کو انہی اسی راستے پر چلتے ہوئے پایا ہے یہ دوسری بڑی وجہ اور اس کو یہاں اور اس سے پہلے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ دونوں غلو کے باب تو پڑھ ہی رہے ہیں تقلید آبا والی بات زمناً یہاں بھی آئے گی اس باب میں بھی اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا پڑھ لو ابو جہل اور ابن عمیہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ باب دادا کے دین سے پھر جاؤ گے اور بالاخر انہوں نے باب دادا والی اسبیت کی بنیاد پر کلمہ نہیں پڑھا اس توفیق سے محروم رہے ہے نا تو یہ غلو اور وہ تقلید آبا دو بڑا سبب گمراہی کا تیسرا سبب دین میں تحریف تحریف اس کو بدل دینا تحریف کر دی اب جو اللہ کا دین نہیں ہے وہ اللہ کا دین بنا دیا ہیر پھیر کر کے تو یہ تین بڑے اور بنیادی اسباب ہیں جو اقائد و عمال میں انحراف فساد اور خرابی کا بڑا سبب ہیں دوسرے اسباب زیادہ تر انہی کے زمن میں آئیں گے ان میں ابھی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ حقیقت میں غلو بنیاد ہے اور یہ دوسرے ایک دوسرے سے کنیکٹر اور متعلق بھی نظر آئیں گے آپ کو اب یہاں دیکھئے کہ قوم نوح نے غلو کیا اور اگلی نسل یہ کہہ رہے کہ باپ دادا نے کیا تھا جھلا ہوا ہے ایک طریقے سے پہلے غلو ہوا اور پھر غلو کے ذریعے سے جو چیز اختیار کی گئی اس میں تھوڑا اور زیادتی کر کے شیطان نے باپ دادا کا طریقہ اور اصول قانون بنا دیا لوگوں کی نگاہ میں جبکہ ایسا تھا نہیں تو یہ ایک بڑا سبب ہے آپ کے پاس جو عربی کا نسخہ ہے اس میں شیخ عبدالحمن بن ناصر السعادی کا حاشیہ ہے اس میں ایک دو بات بڑی کام کی ہے انہوں نے غلو کا معنی بتایا کہ یہ صالحین کے سلسلے میں ہاں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق کو صالحین میں ماننا اس طریقے سے حد سے تجاوز کرنا ہے ہاں اور غلو کیا ہے وہ ہوا اس غلو ہے حد سے تجاوز کرنا وہ اس طرح کہ صالحین کے لیے اللہ کے لیے خاص حقوق میں سے جو چیزیں مقصوص ہیں ان میں سے کسی چیز کو صالحین کے لیے ثابت ماننا اللہ کی خصوصیات اور صفات اس کو کسی نیک بندے کسی بزرگ کسی پگیر کے اندر مان لینا کسی بھی چیز کو اور اس سلسلے میں بہت واضح انداز میں آپ کو یہ شرک آپ کو قبر پرست اور اہل تصوف میں نظر آئے گا جو اپنے بزرگوں کو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ زندوں کو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں غیب کی باتیں جانتے ہیں ہاں جب چاہیں جیسی چاہیں کا کرامت اور تصرف کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس کائنات کے اندر اللہ تبارہ کو تعالیٰ کے لیے کمال مطلق ہے یہاں غنائے مطلق ہے ہاں تصرف مطلق ہے سارے خوبیاں یہاں جو تین باتیں کہیں ہے شیخ عبد الرحمن یہ ان کے الفاظ ہیں کمال مطلق صرف اللہ کے لیے کیا مطلب جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں وہ کامل ہیں مطلقن ہیں ہاں اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ کا علم کامل ہے اللہ کا حلم کامل ہے تو اب جیسا اللہ کا علم ہے ویسا کسی کا علم ہوگا کمال علم اللہ کا ہے تو کوئی اگر ویسا علم والا مانا جائے ہے تو اللہ کا شریک ہو جائے گا تو کمال مطلق اللہ کے لیے ہے غنائے مطلق اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر ساری قدرتیں ساری خوبیاں کامل درجے کی ہے اس لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم اس لیے محتاج ہے کہ ہماری خوبیاں کم ہیں ساری مخلوق محتاج ہے اللہ محتاج نہیں ہے تو غنائے مطلق بھی صرف اللہ کے لیے اور کائنات کا جو تصرف ہے ایک پتہ بھی ہلانا اس کی قدرت میں زمین آسمان پیڑ پودے سارے اس کی تصرف میں ہیں اس کے حکم کے تابع ہیں تو تصرف مطلق بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں ہر اعتبار سے یہ ساری خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں اور اسی بنیاد پر عبادت علوہیت کا تنہا اقدار صرف اور صرف اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں اب کوئی شخص اگر اپنی مخلوق مخلوقات میں سے کسی کو حد سے بڑھاتے ہوئے ان امور میں سے جو اللہ کے لیے خاص ہیں کمال مطلق غناء مطلق تصرف مطلق ان میں سے کوئی بھی معاملہ کسی بھی درجے میں اگر مخلوق کے لیے مانتا ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے میں وہ بھی ہیں فلا غوث فلا قطب فلا پیر فلا اوتاد یا اوتار جو بھی وہ نام دیتے ہیں اور عبدال ہیں یا بزرگان دین ہیں اگر اس طرح کی کوئی بھی استلاح جو لوگوں نے بنا رکھی ہے اہل تصوف جو انہوں نے فلاسفہ سے لیا ہے ایسی کچھ چیزیں بنا کر کسی کو اپنے طور پر یہ کہتے ہیں پھر کچھ بزرگوں کو الگ الگ نام دے دیا کہ یہ غریب نواز ہیں یہ دستگیر ہیں یہ فلا ہے یہ فلا ہے ان کی مزار پر چلے جاؤ تو اولاد ملے گی وہاں جاؤ تو یہ ضرورت پوری ہوگی وہاں جائے تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لیکن انہوں نے ڈپارٹمنٹ باندھی ہیں ہاں کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کے ڈپارٹمنٹ پانی کا ڈپارٹمنٹ پھلا کے ہاتھ میں ہوا اور دولت کا ڈپارٹمنٹ پھلا کے ہاتھ میں اولاد کا پھلا کے ہاتھ میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہی چیز تو ہندو ہندووں میں پائی جاتی ہے دیوی دیوتاؤں کے سلسلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں پر ایمان کا بگڑا ہوا کی بیلڈی ہوئی شکل ہے فرشتوں پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے سارے نظام میں حرکات میں مکلف اور ذمہ دار ہیں لیکن اللہ کے حکم سے ہیں ان کو کوئی اختیار خود نہیں ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اللہ ان کا محتاج بھی نہیں ہے ہے نا تو اب کوئی شخص اگر اللہ کے یہ حقوق کہ کائنات کا نظام چلانا یا غنائے مطلق میں یا اللہ کی صفات میں جیسے علم وغیرہ کسی مخلوق کو اللہ کی طرح مانے کچھ پرسنڈ بھی مان لے ہوئے اللہ کی طرح تو یہ یہ شیرک اکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کرنا اور سب سے عظیم الشان گناہ ہوگا چنانچہ جو شخص صالحین کو اس مقام سے جو ان کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو درجہ دیا ہے اس درجے سے غلو کر کے ان کو بڑھاتا ہے تو یہ شیرک کا راست اور دین کو ترک کر دینے کی وجہ ہے جو شیخ محمد عبدالوحاب نے ہیڈنگ لگائی کہ انسانوں کے دین چھوڑنے اور شرک کرنے کا بنیادی سبب نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو ہے دیکھئے غلو آدمی بورے لوگوں کے بارے میں نہیں کرتا ہاں یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا سبب تاریخ عالم میں رہا ہے بقول مولانا ابوالکلام آزاد کہ انسان انسان کی عالمگیر گمراہی کا سبب یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے آتا ہے انسانوں میں سے نبوت رسالت یا اس طرح کے منصب لے کر تو یا تو لوگ اس کا وہ مقام مانتے ہی نہیں جو ہے تو تفرید کرتے ہیں کتا ہی برتتے ہیں جو مقام ہے وہ مانا نہیں گمراہ اور مانا تو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام ہے نہیں گمراہ دونوں گمراہ ہی ہے پہلے کو ہم جفا تفرید کمی کہیں گے کوتا ہی کہیں گے اور دوسرے کو غلو زیادتی اور حد سے تجاوز کہیں گے مبالغہ کہیں گے کیا اکتا رہے ہیں ہم چوست ہو جائیے ہمارے ہم چھوٹے بچوں کلاس میں اٹھایا بیٹھایا جاتا ہے نشات لانے کے لئے نیند بھگانے کے لئے اور میں نے اس وہی آگے کہنے جا رہا تھا اور مرانعزاد نے اسی زمن میں ذکر کیا اسی مثال کو بیان کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے صحیح کہنا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ حضرت مبارک کی اچھی نظر ہے اللہ برکت دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ان کو رسول بھی نہیں مانا جبکہ وہ اللہ کے رسول تھے کلمت اللہ روح اللہ وغیرہ کے ساتھ میں اللہ کے رسول تھے وہ تو حضرت کہنا میں یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام نہیں دیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا جبکہ موجزات اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کے دیئے ہوئے ہے نا تو مانا نہیں تو ان کو رسول بھی نہیں مانا اور ان کو سولی پر چڑھا دینے کی کوشش کر ڈالی ہے نا یہ تفریت اور جنہوں نے مانا نسارہ یا عیسائی جیس کو ہم کہتے ہیں نسارہ قرآن حدیث کہتے ہیں وہی کہنا چاہیے نسارہ نے جب مانا تو کیا کیا ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر علوہیت کا درجہ دے دیا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہہ دیا مانا تو حد سے آگے بڑھا دیا نہیں مانا تو رسول بھی نہیں مانا جو مقام ہے وہ بھی نہیں مانا مرانا عزاد نے اسی مثال کو بیان کر کے کہا کہ یہ انسان کی ہماگیر عالمگیر گمراہی ہے عالمگیر تینے تاریخ انسانی میں دنیا میں ہر طرف یہ بات نظر آئے گی کہ یا تو مانتے نہیں یا پھر مانتے ہیں تو حد سے تجاوز کر دیتے ہیں اب نیک لوگوں کے معاملے میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے کہا کہ لوگوں کا جو موقف ہے وہ تین طریقے کا ہے تین طریقے میں ان کی تفصیل نہ بیان کرتے ہیں ایک ایک لفظ میں میں بیان کروں کہ یا تو ایک وہ اہل جفا جو ظلم کرتے ہیں جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہیں مانا ایک ہے اہل غلو اہل جفا ان کے کوتاہی کرنے والے ظلم کرنے والے جفا کرنے والے اور اہل غلو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں یہ بھی گمراہی کا شکار ہے اور اہل حق یہ تیسرا گروہ ہیں جو ہر شخص کو ہر ذات کو اس کا مقام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے ہر بزرگ ہر پیغمبر اور شخصیات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس کو وہی حق دیتے ہیں اس میں کمی بیشی اور زیادتی نہیں کرتے اور اسی طریقے سے صالحین بزاتے خود جو نیک صالح لوگ گزرے ہیں وہ بھی اس قسم کی چیزوں سے براعت کا اظہار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ کو یہ حکم نہیں دیا کہ میری عبادت کرو مجھ کو تین میں کا تیسرا مانو یہاں ہمارے یہاں اسلامی تاریخ میں بہت سارے بزرگان کو جن کو مانا جاتا ہے اب روافظ اہل بیعت کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں اور اپنے دین کی بنیاد ان کی محبت اور ان کی تعلیمات کو قرار دیتے ہیں لیکن ان سے ان کا اہل بیعت کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے نام لیتے ہیں جتنے تصوف کے سلسلے ہیں دنیا کے اندر ہاں چشتی قادری نقشبندی رفائی سہروردی مجددی فلانی ڈہما کی کہتے ہیں سیکڑوں سے زیادہ ہے لیکن آپ میں نے جو پڑھا ہے ہاں ساپائیں گے کہ جتنے سلسلے ہیں سب اپنے آپ کو اہل بیعت سے آخر میں جڑتے ہیں جبکہ اہل بیعت صحابہ تابعین تبع تابعین کا ان بدعات خرافات شرکیات بدعات سے ان کا دامن پاک صاف ہے یہ جھوٹی نسبتیں ہیں اپنے آپ کو لوگوں میں جاہلوں میں عوام میں مقبول بنانے کے لیے عام طور سے باتوں کو ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور یہ جو اسلام میں جو اس قسم کے فرقے باطنیاں بنے ہیں ان میں تو باقاعدہ آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ باقاعدہ مل جل کر انہوں نے یہ تائے کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو قبول کریں تو ان کا ہم جو کچھ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں قرآن کے باطنی تفسیر کے نام پر یا دین کے نام پر اپنے بناوٹی روایتیں بیان کر رہے ہیں تو لوگ کیسے مانیں گے تو لوگوں کو ماننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان روایتوں کو اہلِ بیت کی طرف منصوب کر دیں یہ بتائیں کہ قرآن کی یہ تشریح یا یہ روایت اہلِ بیت کے فلاں بزرگ فلاں امام نے بیان کی ہے تو لوگ آسانی سے بغیر تحقیق کیے ہوئے اسے آنکھ بند کر کے مان لیں گے اور ایسا اکثر و لشتر ہوتا ہے آج پھر جوٹی روایتیں ضعیف اور منگھڑت حکایتیں دین کے نام پر ایجاد کردہ چیزیں عبادات وظائف اور آد اہلِ تصوف اہلِ تشیع نے ایسا جال بچھایا کہ اچھے اچھے پھنستے چلے گئے اور جب آپ نشاندہی کریں گے تو لوگ کہیں دیکھیں بزرگوں کی مخالفت کر رہے ہیں یہ فلاں اور فلاں کر رہے ہیں یہ جو غلو کرتے ہیں جب آپ اس کا رد کریں گے ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے علاوہ بزرگان دین کے بارے میں جو لوگوں نے عقید تراش خراش کے اپنے طور سے گڑھ رکھے ہیں جب اس کی تردید قرآن و حدیث کی دلیلوں سے کرے تو عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی شان میں گستاخی ان کی تنقیص ان کی بے عزتی کر رہے ہیں بہت بڑا اور نازک معاملہ ہوتا ہے یہ کہ آپ نے بے احتیاط نہیں بڑھتی تو آپ پر ٹوٹ پڑیں گے حملہ کر دیں گے ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو آپ ان کا رد بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کے جو سامنے ماننے والے ہیں ان کا لحاظ بھی رکھیں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہے کہ غیر اللہ کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ جواب میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے یہاں انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضرت عیسیٰ اور ایسے بزرگان بھی جو ہیں وہ اس قسم کی تعلیم نہیں دیتے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حکمت دیا تھا کہ میری عبادت کرو تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں تو جانتا ہے میں نے ان لوگوں کو وہی بتایا جو تم نے مجھے حکمت دیا تھا سبحانکہ مَا يَكُونُ لِي اَنْ أَقُولَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ یہ ان کا قول نکل کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ تُو پاک ہے مجھ کو یہ حق نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں اب اس کے بعد شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعادی نے اس عربی کی کتاب کے حشیے میں جو ان کی عبارت نقر منقول ہے بہت پیاری بات ایک میان کی یاد رکھنے کے دیوارے سے وَعَلَمْ أَنَّ الْحُقُوْقَ ثلاثہ حقوق تین ہے ایک وہ حق ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے اور اس میں کوئی شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا حق یہ ہے اور وہ ہیں اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت اور اس کی علوہیت کا ماننا بلا شرکت غیرے کسی اور کو شرک کیے بغیر اور اللہ کی طرف رغبت انابت اس کی محبت اور خوف اور رجا کے ساتھ کرنا اللہ کی محبت اللہ کے خوف اور اس امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا متوجہ ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے ایک وہ حق ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے ایک وہ حق ہے جو رسولوں کے لیے خاص ہے اور وہ کیا ہے ان کی توقیر ان کی عزت اور احترام کرنا اور ان کے مخصوص حقوق کو ادا کرنا جس میں جناب محمد رسول اللہ صلیم کی تمام تعلیمات کی اطاعت و اتباہ بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ حقوق اللہ کے رسول اور دیگر انبیاء اور رسولوں کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کے حقوق کو ماننا یہ دوسرا حق ہے پہلا حق اللہ کا اس میں کسی کو شریک نہ کرنا دوسرا پیغمبروں کا یعنی یہ انہی نیک لوگوں کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ ان کے لیے کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے لیے خاص ہیں کچھ ایسے حقوق ہیں جو اللہ اور رسولوں کے درمیان مشترک ہیں بہت پیارا جملہ ذہن نشنگ کرنے یہ کہ اور وہ کیا ہے اللہ پر ایمان رکھنا رسولوں پر بھی ایمان رکھنا اللہ کی اطاعت کرنا رسولوں کی اطاعت کرنا اللہ سے محبت کرنا رسولوں سے محبت کرنا یہ دونوں کو ساتھ میں بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں لیکن لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سارے حقوق میں اصل اللہ ہے اور رسول کا حق جو ہے اللہ کے حق کی کا تابع ہے اصل محبت اللہ سے ہے ہماری اور رسول سے محبت اللہ سے محبت کے تابع ہے رسول سے محبت اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے مخلوق تو اس کے حکم کی تابع داری میں ہی اس سے محبت ہے اور کہ کوئی نیک چیز سے نیک عمل سے ہم کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پسند کرتا ہے سمجھ میں آری بات تو کوئی محبوب ہمارا محبوب اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے تو اصل محبت کس کی ہوئی اللہ کی تو یہاں بھی جو ہے جن چیزوں میں مشترک بتایا جا رہا ہے اس میں بھی اصل اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اور دوسرا حق رسولوں کا حق ان تینوں حقوق کے درمیان فرقان فرق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کون سا حق اللہ کا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ دیا جائے کون سا حق رسولوں کا ہے جو صرف رسولوں کو دیا جائے اور کون سا حق ایسا ہے جس میں دونوں مشترک ہیں ان تینوں کو گڑ مڑ اور خلط ملط نہیں کرتے اس کو دے دیا اس کو دے دیا اور پھر ایسا کرنے سے ہی جو ہے لوگوں کا دین وہ خراب ہو جاتا ہے چنانچہ وہ عبودیت اخلاص دین میں اخلاص یہ اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں اور رسولوں اور اولیاء اور صالحین کا حق ان کو عطا کرتے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو مانتے ہوئے یہ شیخ عبد الرحمان بن ناصر نے جو اس باب کے تحت ہاشیہ لگایا اس کی کچھ تفصیل تھی آئیے اب ہم کو ہم شیخ عبد محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی پیش کردہ نصوص پر سرسری سی نگاہ ڈالیں یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے عبواب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ شرکیات کا جب ذکر کیا قبر پرستوں کی تو یہاں یہ بتایا کہ اس کا سبب کیا ہے میں نے اس کو یوں کہا کہ آپ اس طرح دیکھیں کہ جب شرکوں کو سب لوگ برا کہتے ہیں پھر بھی شرک میں کیوں پڑتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک جو ہے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالی چونٹی اگر پتھر پہ چلے کالے پتھر پہ تو اس کے چلنے کا احساس جیسے نہیں ہوتا ایسے ہی شرک تمہارے دلوں میں سرائت کرتا ہے صحابہ نے پوچھا جب ایسے غیر محسوس طریقے پہ شرک داخل ہوتا ہے تو ہم کیسے بچیں تو آپ نے یوں تو علم دیا کہ آپ پرق اور علم حاصل کریں ساتھ ساتھ آپ نے دعائیں بھی سکھائی جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ایسے تمام شرک سے اللہ مجھے بچا میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو اپنی طرف سے دعا بھی مانگنا چاہیے ہم نے پیچھے ایک باپ پڑھا ہے اسی کتاب میں باب الخوف من الشرک شرک سے خوف ڈر خوشیار رہنا اس میں سیدنا ابراہیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں ہیں قرآن میں سیدنا ابراہیم کی دعا کہتے ہیں رب کیا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا النَّعْبُدَ الْاَسْتَامِ کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بوتوں کی پرستش کریں تو دعائیں بھی مانگنی چاہیے بہرحال انوان کو ذہن میں رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے بتایا غلو کا معنی پہلے بتایا میں نے اس کو بیان کیا اور غلو سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے حد سے تجاوز کر دینا کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا یہ غلو ہے اور اللہ نے کہا غلو سے بچو رسول نے کہا غلو سے بچو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے جی عدل کیسے کریں گے بائمانہ میار کیسے معلوم ہوگا یہ جواب ہوا الحمدللہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا قرآن کے ذریعے رسول کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ان احکامات اور ان باتوں کی ہم پابندی کریں تو افرات و تفریت ہوگا ہی نہیں حد سے تجاوز ہوگا ہی نہیں نہ جفع ہوگی اور نہ غلو ہوگا سمجھ میں ہی بات اس کا ضابطہ یہی ہے اب یہاں نیک اور صالحین کے سلسلے میں غلو کا مطلب کیا ہے جو ہیڈنگ میں ہے یا جو اس موضوع کا غلو ایک عام بات ہے جو بہت ساری چیزوں کو بلکہ پوری شریعت کو گھرتا ہے لیکن یہاں جس غلو کا ذکر ہو رہا ہے شرک اور عقیدے میں بگاڑ کا شرک کے آغاز کا اور صالحین کے سلسلے میں شخصیات کے سلسلے میں اور شخصیات کے سلسلے میں غلو کیسے ہوتا ہے ان کی محبت اور تعظیم کے نام پر ان کی محبت میں ان کی تعظیم میں ان کو ان کے مقام سے پڑھا دینا اب یہاں تھوڑی دیرے کے لیے رکھے ایک جملہ یہ آگے مسائل میں آئے گا میں یہاں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ بہت آسان ہے عام آدمی کو یا لوگوں کو اس سلسلے میں گمراہ کر دینا ایک آدمی یا ایک شخصیت محبوب ہے اس سے ہم کو محبت ہے تو محبت دل میں ایک جذبے کا نام ہے اس کی طرف وارفتگی اکمائلان رجحان رغبت ہوتی ہے اب جو محبت ہے اور جائز ہے اسی محبت کو تھوڑا حد سے بڑھا دیا جائے تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں غلط میں چلا گیا لیکن وہی محبت جو جائز تھی جب اس میں باطل یا ناجائز محبت بڑھ گئی تو وہ گمراہی بن گئی اور آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا شیطان کا بہت آزمایا ہوا نسخہ ہے اور بعض علماء نے جو بیان کیا کہ شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ایک تو شہوتوں اور خواہشات نفس کی طرف لے جا کر گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے اب ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے دینی مزاج رکھتا ہے عموماً تو جو دینی مزاج رکھتا ہے شیطان اس کو بہکانے گمراہ کرنے کے لیے دین کا ہی استعمال کرتا ہے پوائنٹ اور بڑی پوائنٹ کر کے ہاف پینٹ کر لیجی اتنا بڑا پوائنٹ ہے یہ یہ مزاج رکھتا ہے میں نے کہا مطلب کوئی آپ لگ کہیں گے بکواز کر رہا ہے شیخ توجہ دلانے کے لیے کہ تھوڑی مسکرہ دیں اور توجہ سے سنیں یہ بہت اہم بات ہے کیا میں نے کہا بھی اہم بات یہ ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ دین دارانہ مزاج رکھنے والوں کو شیطان دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے اور وہ کیسے دین کے نام پر کیسے گمراہی آتی ہے دین کے نام پر اس چیز میں مبتلا کر دیتا ہے جو دین ہے ہی نہیں لیکن شکل صورت رہتی ہے دین کی اور اس کا آسان سا طریقہ ہے غلو کہ جو دین کے نام پر ایک چیز آپ مان رہے ہیں اس میں اس کو حد سے بڑھا دیا یہ غلو ہے یہاں انہوں نے جو ہمارا درس ہے نیک لوگوں کے بارے میں ورنہ لفظ غلو جو قرآن کی آیت ہے لا تغلو فی دینکو اپنے دین میں غلو نہ کرو دین صرف شخصیات میں نہیں ہے بلکہ دین عقیدے میں بھی ہے دین عبادات میں بھی ہے دین احکامات حلال حرام معاملات اخلاقیات سب میں ہے نا تو ان سارے عمور میں غلو ہو سکتا ہے ابھی جو ہم نے آگے حدیث پڑھی ہے شاید مجھے یاد نہ رہے وہ حدیث ہے کہ ایاکم والغلو فا انما اہلکا من کانا قبلکو قبلکم الغلو یہ جو حدیث اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا صحابی رسول نے بنایا بتایا کہ جب آپ وہاں جمرات پر مارنے کے لئے کنکریاں آپ نے مانگوائی رمی جمرات کے لئے تو اس وقت آپ نے بیان کی سات کنکری مارنی ہے کنکری مارنی ہے پتھر ڈھیلا نہیں مارنا ہے آپ آج بھی دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ دیکھئے یہ کنکری ماری جائے اور اسی موقع پر آپ نے کہا کہ غلو سے بچو ایک تو یہ کہ تعداد جو سات بتا ہی ہے سات مارو دوسرا یہ کہ کنکری کہا ہے کنکری مارو اب ہمارے یہاں لوگ شیطان کو مارنے کے نام پہ کیا کیا کرتے ہیں آپ سنتے ہیں دیکھئے سب مسکرانے لگے اس کا مطلب یہ کہ شاید مجھ سے زیادہ معلوم ہے کوئی جوتے چپل پھیکنے لگتا ہے کوئی بڑے بڑے پتھر مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ کنکری سے شیطان کا کیا بگڑے گا اچھی طرح سے سر پیر پھوڑا جائے تو بڑا والا ڈھیلا مارا جائے یہ غلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل میں جو کنکری مارنے والا ہے وہاں حد سے تجاوز سے منع کیا آپ اندازہ لگائیے یعنی دین کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول نے جو بات بتائی ہے اسی کی پابندی کرنی چاہیے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اسی لیے بیداد کا رد کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین محدثین کہ آپ جگہ جگہ اقوال پہنے پڑھیں گے کہ جب کوئی نیا کام کرتا ہے یہ سمجھ کر جیسے ایک شخص نے ذل حلائفہ سے احرام باندھنے کی بجائے جو ہے مسجد کیا نام ہے مسجد نبوی کے ممبر رسول کے در پاس سے احرام باندھا تو امام مالک نے کہا کہ میں تیرے بارے میں فتنے کا اندشاء رکھتا ہوں تو اس نے کہا ایک اچھا کام ہے احرام یہاں سے باندھا جا رہا ہے میں دو منزل پہلے سے ہی باندھ رہا ہوں تو اس میں کون سے فتنہ ہے کونسا فتنہ ہے تو کیا کہا امام مالک نے کہ فتنہ یہ تو دیکھ جو کر رہا ہے بظاہر تیرا اچھی نیت نظر آ رہی ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَزَابُنَ الْعِيمُ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ پکڑ لے اللہ مائم نے کسیر کہتے ہیں فتنہ دنیا کا عذاب دردناک عذاب آخرت کا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کتاب التوحید میں بھی ہے یہ کہ فتنے سے مراد شرک ہے جو سنت رسول کی مخالفت کرے گا وہ شرک میں چلا جائے گا تو ڈرنا چاہیے جو رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ شرک میں چلے جائیں گے تو آدمی کی نیت اچھی ہے احرام باندھ رہا ہے لیکن رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائے گا اور بیدات خرافات اور یہ غلو بظاہر نیک کاموں میں ہی ہوتا ہے اب آپ جب لوگوں کو ٹوکتے ہیں کہہ رہے دیکھو پندرہ شابان کی رات میں جو ہے آپ عبادت کرتے ہوئے بیدت ہے قرآن خانی اجتماعی جو ہوتی ہے یہ بیدت ہے اجتماعی ذکر یہ بیدت ہے یہ جو رجب کی پھلا نماز اور پھلا مہینے کی پھلا نماز جو لوگوں نے ایجاد کی یہ بیدت ہے تو جاہل آدمی سوچتا ہے رہے یہ تو نیک کام ہے نا نیکی اور اس کو آپ گناہ کہہ رہے ہو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نیک کام جو دین میں اضافے کی شکل میں آیا ہے غلو کی شکل میں آیا ہے یہ بیدت ہے نصارہ نے رہبانیت اختیار کی نیت اچھی تھی روحانیت کو جیلا دینے اور مقام اوشہ مقام دینے کے لیے دنیا اور علائق دنیا سے زندگی سے ہٹ کر مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہوئے لگ جانا یا کسی در کیا کہتے ہیں کٹیا میں جا کے بیٹھ جانا ہندووں کے ہاں سنیاس اور جوگ یوگ جو بھی بولتے ہیں ہاں اور ان کے یہاں رہبانیت سادو سند تو یہ وہ بودھ مذہب اور جہن مذہب میں کہ بھئی دنیا سے کڑ جانا یہ انسان کے علوہ شان ہے بلندی ہے روحانیت کو جلا دینا ہے لیکن شریعت حقہ نے دین فطرت نے کہا کہ یہ فطرت کے خلاف بات یہ انسان کی عظمت کا نشان نہیں ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ دے میں بی بی بچوں سے کڑ جائیں عظمت یہ ہے کہ آپ ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین کی پابندی کریں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں ہاں لیکن لوگوں نے عبادات میں بھی غلو کیا احکامات میں بھی غلو کیا ہاں سنت کو فرض ماننے لگا کوئی یہ غلو ہے حرام کو حلال کو حرام بنا دیا کہ میں یہ کھاؤں گا ہی نہیں یہ پیوں گا ہی نہیں یہ آرام دے چیز ہے اگر اس کو استعمال کروں گا دنیا داری آجائی تو جس کو شریعت نے اللہ نے جائز اور حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کر لیں یہ بھی غلو ہے یہ بھی غلو ہے کوئی عمل مکروح ہے آپ اس کو حرام سمجھنے لگیں کوئی سنت ہے آپ اس کو فرض کر لیں فرائض میں جو حلال ہیں اس کو ترک کرنا جیسے صوفیہ کے یہاں پائے جاتا ہے کسی انسان کی تعریف کرنے میں وہ باتیں کہنا جو اس کے اندر نہیں ہیں جو ہماری بحث چل رہی ہے جیسے مثال دوں کہ بزرگان کے تعلق سے کہنا کہ وہ عالم الغعب تھے وہ کائنات کا تصرف کر سکتے تھے وہ جب چاہیں کوئی بھی کرامت ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں کرامت کرامت کھیل سکتے ہیں غصے میں آئے تو کرامت یہ بھی حد سے تجاوز ہے کرامت اور موجزے کے بارے میں صحیح عقیدہ قرآن و حدیث والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور مشیعت میں ہے کوئی بردر کوئی بندہ اپنی چاہت سے اپنی قوت سے کسی کرامت اور کسی موجزے کا اظہار نہیں کر سکتا اچھی طرح دماغ میں باندھ کے رکھئے حتی عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے ان کی طاقت نہیں تھی کہتے تھے کم بے ازن اللہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ یہ کرتا تھا حتی موسیٰ کا موجزہ اللہ کی طرف سے تھا حتی موسیٰ کی طاقت قوت نہیں تھی تو یہ بزرگان کرامت اپنے طور پر اپنے خواہش اور مشیعت کے مطابق ظاہر کر دیں ایسا نہیں ہے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تو یہ یہ شخصیات کے بارے میں گلو ہوا عبادات کے بارے میں گلو ہوتا ہے احکامات کے بارے میں آج کل ایک گلو وہ ہے جو خوارج کا گلو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے پہ کافر قرار دے دینا اور پھر اسی پہ مر گئے تو کہنا کہ وہ جہنمی ہیں اور اسی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر کہ کے ان کی جان اور مال کو حلال بنا دینا خوارج نے صحابہ اکرام جو دنیا کے سب سے بہترین لوگ اور ان میں بھی حضرت علی جیسی شخصیت جن کی جنت کی بشارت کے مختلف پیرائے اور مختلف مقامات ہیں آپ جانتے ہیں ان کو کافر قرار دے دیا اور ان کو قتل کر دیا عبد الرحمان ابن ملجم نے دین سمجھ کے کرا حضرت علی کا قتل کرنے والے نے جو قتل کیا وہ کیا سمجھ کے کیا گناہ دین سمجھ کے کس بنیاد پر انہی الحکم اللہ لیلہ انہوں نے حکم بنایا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ شریع حضرت امرو بناس کو لہذا انہوں نے قرآن کی مخالفت کی اور اس مخالفت کی وجہ سے یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے یہ غلو اختیار کیا اور اس غلو کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بہترین مسلمانوں کو کافر قرار دیا اس وقت ان سے بہتر مسلمان کوئی تھا ہی نہیں اور پھر علال اطلاق امت میں ہاں اللہ کے نبی کے بعد خلفائے سلاسہ کے بعد سب سے بہترین شخصیت حضرت علی ان کو نہ صرف کافر قرار دیا واجب القتل اور قتل کا اقدام بھی کر لیا یہ غلو ہے اور اس غلو میں آج کل تحریکیت کے نام پر اخوانیت کے حوالے سے اور اس قسم کی فکر جو تحریکیت کے حوالے سے پائی جاتی ہے آج ہمارے ہاں بہت سارے نوجوانوں میں موجود ہے حد سے تجاوز یا غلو اور شدت پسندی انتہا پسندی اس کی بنیاد پر جو وہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اسلام کی بدنامی کا سامان بھی کر رہے ہیں ان لوگوں نے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں دیا صرف نقصان پہنچایا تو غلو کی یہ مختلف شکلیں میں مثال میں دے رہا ہوں ہمارے درس میں جس غلو پر گفتگو ہو رہی ہے وہ نیک صالح لوگوں کے سلسلے میں غلو ان کو حد سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ سے ملا دینا یہ دنیا میں شرک کا سبب بنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد انہوں نے جو پہلا نکل کیا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو حد سے تجاوز نہ کرو اہل کتاب کو اہل کتاب کون ہے یہود اور نصارہ اگر یہ ثابت ہو جائے یا کوئی اگر کہتا ہے کہ ویدوں میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے لہذا وید کے ماننے والے بھی اہل کتاب ہوں گے صحیح ہوگا نہیں پہلی بات تو پہلا دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی کتاب اور قرآن و حدیث کی کتاب سے کسی کتاب کے بعض مزامین کا موافق ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے ان کو نقل بھی کیا جا سکتا جیسے ہم اور آپ نقل کرتے ہیں قرآن و حدیث کے کچھ باتیں اپنی کتابوں میں ضرور نہیں ہے کہ وہ آسمانی کتاب اور چونکہ یہ ایک اسطلاح ہے شریعت نے قرآن و حدیث نے تورید اور انجیل کے ماننے والوں کو اہل کتاب گردانہ ہے قرار دیا ہے لہٰذا کوئی تیسرے قوم کو ہم نہیں کہہ سکتے تو برحال یہاں اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا گیا لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو یہاں اہل علم کی شرح نقل کرتے ہوئے انہوں نے دو جملہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے حد سے بڑھ جانے سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنے دین میں غلو کیا شخصیات میں بھی کیا احکامات میں بھی کیا عقائد کا بگاڑ بھی آیا عبادات و عمال کا بھی بگاڑ آیا اس غلو کے راستے سے تو یہاں اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت کریں لہٰذا ہم غلو سے بچیں ایک تو یہ دوسرا اہل کتاب کے ذیمہ میں یہود و نصارہ دونوں ہیں لیکن یہاں مراد نصارہ ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کے یہاں غلو کی شکلیں پائی جاتی ہیں ایک نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھا قرار دیا ایک نے حضرت عزیر کو لیکن شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ نصارہ یہود کے مقابل غلو میں زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بات ایک اور بات میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے اہل کتاب خاص طور سے یہود و نصارہ اور روم یہ جو جو گمراہی انہوں نے اختیار کی ہے جس جس گمراہی میں یہ پڑے میرے امت کے لوگ اس کے نقش قدم پر اس کی اتباہ کریں گے اس کے نقش قدم پر چلیں گے لَتَتَّبِعُنَّا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم کی اتباہ کرو گے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے بلکل ہو بہو اب الگ الگ روایتوں میں دو مثالیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اگر اس امت میں کوئی شخص ایسا ہوگا جو گوہ کے سراخ میں یعنی بل میں گیا ہوگا جو ناممکن سا نظر آتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے انسان اس میں کیسے جائے گا لیکن اگر کسی نے بظاہر ایسے ناممکن کام کو انجام دیا ہوگا ان قوموں میں تو اس امت میں بھی ایسا کرنے والا پایا جائے گا اگر ان کے یہاں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا یہ آپ نے کہا بلکل ہو بہو ہوگی اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب نے غلو کیا اور اللہ کی رسول نے بتایا کہ تم نقش قدم پر چلو گے اس کا مطلب یہ کہ وہ جو غلو کرنے کی وہاں جو جو شکلیں تھیں وہ اس امت میں بھی ہوگی اور آج کے زمانے میں تو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی جو جو گمراہیاں تھی وہ سب ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا تو یہاں کوئی پیچھے نہیں ہے روایتیں گڑھی گئی کتاب سیاہ کی گئی کھینچتان کے یہ کوشش کی گئی یہ ثابت کرنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے حتی جابیر کی ایک لمبی روایت مروی ہے جو من گھڑت ہے جھوٹی روایت ہے اس نے پڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس کا بیس یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نور کو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا اور پھر اس نور سے پوری کائنات وجود میں آئی بیسیکلی الفاظ تعبیر تشریح کا فرق نظر آتا ہو لیکن اصلن اگر دیکھا جائے تو نصارہ نے اللہ کا بیٹا یعنی بیٹا باپ کا جوز ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اللہ کا نور کہہ دیا یعنی اللہ کا نور نور حقیقی یا جو اصل وجود ہے اس وجود سے نکلا ہوا ایک وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ذریعے سے پوری کائنات وجود میں آئی تو نتیجے کے طور پر اور پوری کائنات میں ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے یہ اس روئے زمین کا سب سے خطرناک اور قبیح شرک ہے بلکہ علماء نے لکھا کہ یہود و نصارہ کے شرک سے بھی زیادہ قبیح نصارہ نے تو الہ صرف حضرت عیسیٰ میں مانا اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے ہر چیز میں اللہ کو مان رہے ہیں تو ان سے ہو بہو ان کی جو جو گمراہیاں تھی انہوں نے قرآن نے کہا انہوں نے اپنے احبار علماء رہبان مشایخ پیر صاحبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا سورة توبہ کی بڑی مشہور آیت ہے حتی عدی بن حاتیم نے سوال کیا رضی اللہ عنہ تو وہ بھی آپ جانتے ہیں تیرمیزی کی روایت میں کہ اللہ کے رسول نے توجیح کی کہ ان کو رب بنانا یا ان کی عبادت کرنا کس معنی میں ہے کہ وہ جو حلال کہیں آپ حلال سمجھ لیں وہ جو حرام کہیں آپ حرام سمجھ لیں اور شریعت کا حکم اس کے برخلاف ہے شریعت کچھ کہہ رہی ہے لیکن بزرگان نے دیں جن کو آپ نے بزرگ مان لیا وہ جو بیان کر دیں آپ اس کو شریعت کا درجہ دے کے قبول کر رہے ہو اب ایک آدمی اگر کسی امام کو اس طرح مان رہے ہیں کہ میرے امام صاحب جو کہیں گے حلال میں حلال مانوں گا جو حرام کہیں گے حرام مانوں گا تو یہود و نصارہ کی اس رویش پہ ہے کے نہیں ہے تقلید والے تو کچھ تھوڑی بحث کر کے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تعویلات کرتے ہیں کہ ہم امام ونیفہ امام شافعی کی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کی باتی کو پیش کر رہے ہیں وہاں تو یہ کچھ دعوے اور کافی حد تک کچھ حصہ صحیح بھی ہے ان کا بعض جگہیں خطہ ہے لیکن اہل تصوف میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں تو بلکل صاف آداب پیر و مرید میں آپ کو ملے گا کہ آپ کو اگر سلسلے سے جڑنا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ قال اللہ قال رسول کو اپنے دماغ سے کھرچ دیں پیر صاحب اور سلسلے کے مشایخ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو آمن نہ صدق نہ کہہ کے قبول کر لیں وہ آنکھ بند کر کے کہیں گے ہم نے اللہ سے سنا زندے کا علم زندے سے ہے تم جو حدیث پیش کرتے ہو تو مردے کا علم مردے سے ہے ہم سے حدیث بیان کی فلانے ان سے فلانے صاحب مر گئے اور یہاں پیر صاحب زندہ ہے اور اللہ الحی ہے یہاں کبند کی ڈائریک بلا واسطہ لیا اور جب بلا واسطہ یہ لے رہے تو ان کا درجہ انشہ ہوا یا وہ نبی ان کا درجہ انشہ ہوا جو واسطے کے ساتھ لے رہے ہیں یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں نوزو بلا یہ جو کفریہ بات ہے یہ ان کی کتابوں میں درجہ ہے اس کو ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی تو یہ اولیاء صالحین کے بارے میں غلو ہوا کی نہیں کریں غیر گر بوجہ تو کافر جو ٹھائرہ ہیں بیٹا خدا کا تو کافر آگے اللہ محلی کا شہرہ ہے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں یہ غلو کو علامہ حالی نے بیان کیا اور دنیا میں شرک کی ایک بڑی وجہ شرک کے دنیا میں پوری تاریخ انسانی میں پہلے شرک کی وجہ یہی غلو ہے جیسا کہ ابھی اس روایت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھ چکے ہو گئی تو میں ترجمہ وغیرہ تقریباً کر چکا ہوں بات کو صرف متون کی مکمل کر لیں شام میں جو درس ہوگا اس میں مسائل اور پھر اگلے درس میں ہم چلے جائیں گے مسائل بھی تو تقریباً آئے ہی رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ کتاب کو منع کیا دو باتیں ذہن نشین رکھنے والی ہیں کہ ان کو منع کر کے قرآن میں ذکر کیا تو ہم کو بھی منع کر رہا ہے اور انہوں نے غلو کیا تو ہم کو ان کی مخالفت کا حکم ہے اور چوکنہ اور ہوشیار رہنے کی ایک وجہی ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کی جو جو گمراہیاں تھی وہ اس امت میں بھی آئے گی اس امت میں بھی وہ تو جو جو قرآن و حدیث نے بتایا کہ ان لوگوں نے اس طرح غلو کیا اس طرح گمراہ ہوئے اس طرح شرک کیا اس طرح بزرگوں کو وہ مقام دیا جو نبی کا ہے یا اللہ کا ہے ایسے ہی اس امت میں بھی آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا فرقہ بندیاں ہوں قبر پرستیاں ہوں یا جو بھی شرکیات ہوں جو اہل کتاب کے گمراہی کے نشانات ہیں آمال اور عقائد ہیں وہ آپ کو اس امت میں بھی آج نظر آئیں گے اگلا وہ جو روایت ہے حضرت ابن عباس کی آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں بہت اچھی طریقے سے وَدْ سَوَا يَغُوثْ يَعُقْ نَسَ ترجمہ میں کر چکا ہوں میں صرف اس کی تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ بزرگان دین تھے اور قوم کے لوگوں کو فطری طور سے ان سے محبت تھی جب یہ گزر گئے تو ان کی مجلسوں میں ان کے بوتیا مجسمیں بنائے گئے تصویریں بنائی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر اور مجسمہ بنانا یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کیا یہ بیدت تھی شریعت کی مخالفت تھی جس وقت بنایا اس وقت نیت بری نہیں تھی جس وقت بنایا اس وقت تو ان کی عبادت نہیں کی گئی لیکن جب ان کی تصویریں بنا لی گئی اور جیسا کہ حط ابن عباس نے کہا کہ یہ بنانے والے قوم جو علم رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں نیک ہیں ان کی یادگار کے طور پر ہم نے ان کو بنایا ہے تو اگلی نسل کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی سبق پڑھایا کے بجائے کہہ رہا ہوں پٹی پڑھائی یہ دھوکہ دیا کہ یہ تمہارے باپ دادا ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اب جب یہ گزر گئے تو اگلی نسل نے پویا پارٹ کی یہاں یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ بعض ایسے کام جو شریعت میں نہیں ہیں ہم کسی اچھے مقصد کے تحت شروع کرتے ہیں لیکن شیطان اس مقصد سے قطع نظر اس کی ظاہری شکل و صورت کو لے کر اگلی نسل میں اسے بگاڑ دیتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی صحیح چیز کا تجربہ بھی ہوا ابھی کچھ لوگوں نے بڑی لمبی چوڑی کل ہی بحث کی کہ فلا قرآن کی آیت کو میں نے جو ہے فلا بیماری میں استعمال کیا تو اس سے مریض کو شہفہ مل گئی اب کسی آیت میں آنکھ کا ذکر ہے تو آنکھ کے علاج میں اس کو لوگ پیٹ کا ذکر ہے تو پیٹ کے علاج میں استمباد کر لیا میں نے بتایا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک عورت آئی مانگ سیدھی نے نکل گئی قائد ہے نا صراط المستقیم پڑھ کے جو ہے مانگ نکالو کہا ایسا کیا تو مانگ سیدھی بال جھاڑتے ہوئے مانگ سیدھی نکل گئی ختم کر رہا ہوں تو اس طرح کے استمباد اور تجربات کی شریعت میں گنجائش ہوگی یہ بھی غلو ہے تو اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ شریعت کی قرآن و حدیث کی تعلیمات کی پابندی کریں تو گمراہی کا اندیشہ نہیں ہوگا ہاں اگر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ امور دعاوں اور عذکار کو آپ پابندی سے پکڑیں تو ایک تو ان کی برکت اور ان کی جو تاثیر ہے وہ ملنے کی امید رکھیں اللہ کی طرف سے دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول کی اتباع ایک الگ نیکی ہے آپ اتباع رسول کیجئے تجربات کا دروازہ آج آپ نے کھولا میں نے ان بزرگوں کو سمجھایا کہ آج آپ اچھی نیت رکھتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ اس آیت کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوا ٹھیک ہے قرآن پورا کا پورا شیفہ ہے لیکن جب آپ اپنے بچوں بیٹوں اردگرد کے لوگوں کو یہ تجربہ بیان کرو گے تو دو نسل گزرنے تک وہ سنتِ مسنونہ ماثورہ بن جائے گی کہ بھائی یہ بزرگوں کا عزمدہ نسخہ ہے اس کو پڑھا جائے اب سنت چھوڑ کر لوگا آپ کے پیچھے بھاگیں گے آپ کے تجربے کو اختیار کریں گے یہاں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے جب آدمی دین سے ہٹتا ہے اور اسے دین کا درجہ یا تبرک یا اکرام کے نظر سے دیکھتا ہے لہٰذا ایسے کاموں سے یہ بھی یاد رہے کہ رسول کی مخالفت بظاہر دین کے نام پہ یا اچھے جذبے سے ہو تب بھی بری ہے جن لوگوں نے یہ مجسمے تصویریں بنائی ان کی نیت بری نہیں تھی غلط نہیں تھی بظاہر ان کو یاد کرنا چاہتے تھے لیکن یہی شرک کا سبب بن گئی اس میں دو تین نقطے تھے ایک تو یہ کہ علم جب چلا گیا تو شرک ہوا مطلب شرک کی ایک بنیادی وجہ ہے جہالت ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو پانچ بزرگان تھے ان کی عبادت ہونے لگی دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کا شریک لوگوں کو ٹھہراتے ہیں عموماً عموماً وہ نیک اور بزرگان ہی ہوتے ہیں نیک لوگ ہی ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے اب آج ہمارے یہاں اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو قبر پرستی یا شرکیات میں مبتلا ہیں وہ اسی طریقے سے کہ جن بزرگوں کو نیک لوگوں کو یہ مانتے ہیں ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں یہاں حاشی امینوں نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ جب ایسے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو ان کو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تمام وہ مقامات کے ساتھ یہ کہو کہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں ان کو کسی کی ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے وہ علم غیب نہیں رکھتے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں وہ مختار کل نہیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرح کائنات کے عمور میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہے وہ جو چاہے وہ کر دے ایسا نہیں ہے بیمار کو شفا دے دے ایسا نہیں ہے وہ ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی پکار کو سن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جب اس قسم کی باتیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں تو اہلِ غلو یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ بزرگوں کی اور پیغمبر کی تنقیز ان کی بے عزتی کر رہے ہیں یہ ان کے حقوق کو حضم کر رہے ہیں یہی تو غلو ہے اور یہی سے شیطان جو ہے لبکہ آپ نے اپنے صحابہ کو ان چیزوں سے بالکل واضح اور صاف صاف انداز میں منع کیا جیسا کہ قرآن نے کہا کہ آپ کہے دے کہ میں نفع نقصان کا اپنے لئے مالک نہیں ہوں تمہارے لئے مالک نہیں ہوں معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ قرآن نے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے فریاد طلب نہیں کی جاتی ہے اللہ سے طلب کی جاتی ہے لیکن یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ اور مزرگان بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس بات میں کتاب لکھ دی کہ اللہ کے رسول سے ان سارے عمور میں جن میں اللہ سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا جا سکتا ہے اللہ محمد تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر جواب لکھا اور اس طرح کی اور بھی دلیلیں آگے کی ایک دو روایتوں اور اس کے مسائل کو انشاءاللہ ہم اثر کی نماز کے بعد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے اور اس کے بعد دیکھیں گے